السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت ہی ایزی پیزی اور بہت ہی سستی سی ریسیپی میں لائیں ہوں آپ کے لئے وائٹ مٹر پلاؤگ کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزے دار ہے اور بہت ہی کوئی کوئی میں یہ بنے گی بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی مزے کی ریسیپی جو ہے آپ انجوائے کریں گے تو چلے جی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھ لیں آپ سب سے پہلے بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ جو ہے نا میں نے اس ریسیپی کو جو ہے وہ بنایا ہے لیکن بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پتیلے میں جو ہے نا میں نے لے لیا ہے تقریبا ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے نا وہ آئل ٹھیک ہے آئل کو ہلکا سا گرم کریں گے اس کے بعد جی میں نے اس میں ڈال دی ہیں دو میڈیم سائز کے جو ہے نا پیاز کاٹ کے باریک ب ٹھیک ہے پیاز کو جتنا باریک ہو سکے آپ نے اتنا باریک کاٹ کے جو ہے نا وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دو سے تین منٹ جو ہے نا ہم نے پیاز کو تیس پہ جو ہے نا وہ فرائے کرنا ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں زیرہ جائے گا ایک بڑی الائچی تین چھوٹی الائچی اور چار سے پانچ جو ہے نا وہ لانگ جائیں گے ٹھیک ہے بس اتنا ہی گرم مسالہ جو ہے نا ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی ثابت جو مسالہ ہے نا وہ ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ نے اس کو مزید جو ہے نا وہ براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے زیادہ براؤن آپ نے اس کو نہیں کرنا مزید دو سے تین منٹ آپ نے جو ہے نا پیاز اور ثابت مسالے کو جو ہے وہ فرائے کرنا ہے اس طریقے سے اچھا سا کلر آ جائے اس کے بعد جی یہ دیکھیں یہاں پہ ایسا اچھا سا کلر آ جائے گا نا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں دو سے تین گھوٹ جو ہے نا وہ پانی کے ڈال دینے ہے ٹھیک ہے اور اس کو فوراں کور کر دینا ہے تاکہ اس کے چیٹے جو ہے نا وہ نہ پڑھیں آپ پہ اور کوکنگ پروسس جو ہے وہ پیاز کا وہ روک جائے ٹھیک ہے کچھ سیکنڈز کے لیے جو ہے نا آپ نے کور کرنا ہے اس کے بعد ڈککن ہٹانا ہے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے جو ہے نا وہ لسن کو چوب کر کے ڈالنا ہے ٹھیک ہے صرف اس میں لسن جائے گا ادرک نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور لسن کو بھی آپ نے ڈال کے کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کرنا ہے زیادہ لسن کو پکائیں تو وہ جل جاتا ہے ٹھیک ہے تقریباً چھے جوے لسن کے تھے جن کو میں نے چاپ کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ تقریباً آدھا کلو میں پس مطر تھے جو چھیلنے کے بعد جو دانے بچے تھے وہ تقریباً تین سو گرام تھے بہت ہی زبردست سے مطر آئے ہوئے ہیں مارکٹ میں دیکھیں آپ کتنے گرین گرین کتے خوبصورت ماشاء اللہ مطر آئے ہوئے ہیں تو آپ آپ نے وہ ڈال دینا ہے تقریباً تین سو گرام اس کے بعد ون ٹیبل سپون جو ہے نا میں نے اس میں ڈالیا ہے نمک اور ہاف ٹی سپون جو ہے نا میں نے اس میں ڈال دیا گرم مسالے کا پاودر ٹھیک ہے بس یہ سپائسز سے جو میں نے اس میں ایڈ گئی ہیں اس کے علاوہ اس میں اور کوئی مزید سپائس نہیں جائے گا یہاں پہ میں نے یہ سپائسز ڈال کے جو ہے نا وہ مطر کو جو ہے نا وہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ آپ نے ضرور مطر کو فرائے کرنا ہے اچھے سے اس کے بعد جی یہاں پہ ہمارے مطر اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور جی یہاں پہ میں اب اس میں آئیڈ کروں گی تقریباً جو ہے نا وہ ساڑھے تین گلاس پانی دو گلاس میں نے چاول کے لیے ہے جو کہ پانچ سو گرام چاول بنتے ہیں آدھا کلو چاول تو اس حساب سے میں جو ہے نا ساڑھے تین گلاس اس میں پانی ڈالوں گی آپ اپنے چاول کے حساب سے پانی ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے پانی ڈال کے میں اچھے سے مکس کروں گی اس کے بعد آٹھ سے دس ہری مرچے لے کے نا ان کو موٹا موٹا کاٹ کے ان کی ڈنڈیاں اتار دوں گی اور ان کو موٹا موٹا کاٹ کے اس طریقے سے میں ایڈ کر دوں گی اس ٹیج پہ آپ نے ہری مرچے ڈال نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے نہیں ڈال نہیں اس کے بعد میں اس میں وائل آنے کا ویٹ کروں گی ٹھیک ہے جب وائل آنا سٹارٹ ہو جائے اس میں تو اس کے بعد جی یہاں پہ میں نے جو ہے نا پانی سو گرام چاول وہ بھگو کے رکھے ہوئے تھے جو کہ دو گلاس بنتے ہیں ان کا پانی میں نکال لوں گی اور جی یہ میں نا ان میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے چاول جو ہیں وہ ہر جگہ پہ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں تو آپ پانی جو بھی جب بھی ایڈ کریں تو اپنے چاول کے حساب سے جو ہے نا وہ ایڈ کریں ٹھیک ہے اور بھگونے کی ٹائمنگ بھی اپنے حساب سے رکھیں ٹھیک ہے اب چاول ڈال کے میں نے ایک سو دو دفعہ اس کو ہلایا زیادہ نہیں ہلانا ورنہ چاول ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے پکنے دیا اس کو چاول کو ٹھیک ہے پانی ریڈیوز ہونا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد جی تقریبا جو ہے نا پونہ کا پانی رہنا چاہیے ٹھیک ہے چاولوں میں اس کے بعد ہم اس کو دم دے دیں گے تقریبا لو فلیم پہ ہم نے جو ہے نا اس کو بیس منٹ کے لیے دم دینا ہے ٹھیک ہے میں نے کور کر دیا اوپر جو ہے میں نے توا رکھ دیا بھاری چیز رکھنی ہوتی ہے اور فلیم کو پہلے دو منٹ میں نے تیز فلیم رکھا اور اس کے بعد فلیم کو میں نے لو کر دیا اور بیس منٹ پورے جو ہے نا میں نے اس کو دم دے دیا ٹھیک ہے بیس پندرہ سے بیس منٹ کا دم دیں تو چاول بہت اچھے سے جو ہے نا وہ تیار ہوتے ہیں یہاں پہ جی بیس منٹ کے بعد جو ہے نا ہمارے چاول جو تھے وائٹ مٹر کپ جو پلاو تھا بہت ہی شاندار بہت ہی مزے کا بہت سمپل انگریڈنٹس کے ساتھ جس کو ہم نے تیار کیا تھا دیکھیں جی بہت زبردست آج کل سیزن ہے مٹر کا تو آپ یہ لنچ یا ڈینر میں بنائیں اپنی فیملی کے لیے بچوں کے لیے مرچی جو ہے ہری مرچی وہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق رکھ لیجئے گا لیکن یہاں پہ جو مرچی تھی وہ بالکل پرفیکٹ تھی نمک وغیرہ بالکل پرفیکٹ تھا تو جی بہت سمپل سی ریسی پی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا امید کروں گی کہ آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے گی میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فیملی فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کیا کریں اور جی اگر آپ میری ریسی پیز کو ٹرائے کرتی ہیں تو مجھے کمنٹ میں آکے ضرور بتایا کریں کہ میری ریسی پیز جو ہے آپ کو کیسی لگتی ہیں بہت ہی مزے دار سا یہ پلاو ہے بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتا ہے تو آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ملوں گی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ مزے مزے کی ریسی پیز آپ کو میرے چینل پر انشاءاللہ ملتی رہیں گی تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ